بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج اگر نیوڑے کے ساتھ حاضر اب بوجی اس کرم پر نظر آ رہی ہے ایٹا کی طرف سے اہم اعلان بارائیتہ محمد بران کو ہے اور جو یہ اہم اعلان جو ہے یہ ایٹا کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے جس کے بھی ٹیس سنٹر پہلے سے منتحب تھا جس نے ایٹا اکاؤنٹ پہ یا پہلے سے اپلائی کیا تھا اور اس کا اکاؤنٹ پہلے سے بنا ہوا تھا تو ان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ان تمام احمد بران کو مطلع کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنا ایٹا میں کسی بھی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہو اور وہ مندرہ جزے لنک پر جا کر اپنا ٹیس سنٹر منتحب کریں اور اس کا جو لاس جڑ ہے وہ پندرہ جنوری دوزار بائیس ہے اور اس کے بعد پندرہ جنوری دوزار بائیس کے بعد یہ ٹیس سنٹر آپ کا تبدیل نہیں ہوگا اگر جو بھی ٹیس سنٹر وہ آپ کا ایٹا کی طرف سے دیا جائے گا تو پھر وہ ہی رہے گا تو اس ٹیس سنٹر کا جو تبدیل کرنے کا اور چینج کرنے کا جو طریقہ کار ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کمپلیٹ پروفائل میں لوگن ہو بنے کا طریقہ کار اور سمجھاؤں گا اور ایٹا کا جو ٹیس سنٹر کس طرح آپ چینج کریں گے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ان تک دیکھنے اگر میری چینل پہ نہیں ہے تو سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میلے کے ایک ایک این پی لازمی کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی نہیں نہیں اپ ڈیٹ آپ کو بلا تاہیر پہنچ دی رہا براکتہ اپلائی کرتے ہیں سب سے پہلے آپ گوگل پہ آئیں گے گوگل پہ لکھیں گے ایٹا ای ٹی ای 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 ایٹا اس پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا ڈیش بارڈ اوپن ہوگا اور یہ پہلے نمبر پہ جا آپ دیکھ رہے ایٹا ٹیسٹنگ ان ایویلیشن ایجنسی اس پہ آپ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی میری اوپن ہوگا اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے پہ لوگن آپ اپنا سن ایسی دیں گے اور پاسورڈ دیں گے اگر آپ سے پاسورڈ بھول ہو یا آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے تو فارگارڈ پہ کلک کریں گے ایٹا کی طرف سے آپ کو پاسورڈ وہ بیچ دیں گے اور یہ آپ کو پروفائل اوپن ہوگا یہ دیکھ رہے پروفائل پروفائل پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ رائٹ سیٹ پہ آئیں گے یہ دیکھیں نیچے سیلیکٹ یوار ڈیزائر سیٹی سنٹر اس پہ کلک کریں گے آپ جس سنٹر کے لیے قریب ہے ڈی ہانڈ، ملکان، مانسیرہ، مردان، پیشاور، سوات وہی سنٹر آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں تو پیشاور سیلیکٹ کرتا ہوں آپ یہاں پیشاور کرتے ہیں پیشاور سنٹر کو سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نیچے آئیں گے اب جس سنٹر آپ کو نزدیک پڑتا ہے اس سنٹر کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی جو آپ کا جو رہائشی یا مستقیل ایڈریس کے ساتھ پڑتا ہے تو کیا آپ سمجھ رہے ہوں گی اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں پھر یہ اپڈیٹ پروفائل پر کلک کریں گے اور آپ کا جو سنٹر ہے وہ یہ دیکھ رہے آپ کی پر کلک کرنے کے بعد آپ اپڈیٹ پروفائل پر کلک کریں گے تو آپ کا جو سنٹر ہے وہ پروفائل میں چینج ہو جائے گا تو یہ معلومات ہیں انشاءاللہ دوبارہ سارے جب کروکسہ دوبارہ ملوں گے تو اس وقت میں آپ سے اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ